کمال آفاز ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا زیادہ دہی کے استعمال سے جھوڑیاں کم ہوں گی سر پر مالش کرنے سے بلگم ختم ہوتی ہے پیاس کا پانی پینے سے میدہ ساف ہو جاتا ہے اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسلنے سے چہرے کے داگ دپے ختم ہو جاتے ہیں سیپ کھانے کی فوری بات پانی مت پینے ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے بکری کی چربی کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بڑے ہو جاؤ گے مگر بار نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے دائیں جانے مو کر کے سونا سنت ہے ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کریں ہاتھ کبھی سامنے رنگ کے نہیں ہوں گے جو بندہ دانتوں پر آگ کی راکھ لگاتا ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں سانس کی بدبو کو لیمو پانی دور بھگاتا ہے اور گردوں کی سفائی کرنے میں مفید ہے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں کوبی کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے والا بندہ زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوتا خجور کی گھٹلی کی اندھر طاقت کا خزانہ ہے اگر کھانے کے دوران مو میں کڑواپن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے چاویوں کی فوری بات دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے ہمیشہ زیادہ گرم کھانے کے استعمال سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے آٹے کا بچہ ہوا پانی پی لینے سے پیشاپ کے کترے آنا بند ہو جاتے ہیں بچوں کو اخروڑ کے مغز سوتے وقت کھلاو ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے کچھا شلجم کھاؤ دماغ اور نظر تیز ہو جائے گی شلجم پتری اور کھانسی کو روکتا ہے ہر نماز کے بعد یا ودودو یا سلاموں کی تسبیح کر لیا کرو آپ کے گھر سے جھگرے نہ ہو سک اور بے چینی ختم ہو روزانہ سر میں بادام کی تیل کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے کام کرتے وقت سستی زیادہ ہوتی ہو تو ادرک پرنا پانی پی لیا کرو وزن اٹھانے سے کبھر لیمو پانی پیو ٹھنڈے پانی میں نہانے سے انسان کی تکاوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اکھروٹ کے ساتھ بادام کھانے میں مہواری میں ترد نہیں ہوتا سیب کھانے سے انسان کے دل کی گبرات دور ہوتی ہے کیلہ کھانے سے انسان کی قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں میں جمک چاہیے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کریں عورت سوتے وقت ایک دانہ کھا لیں رات کو اگر روزانہ عورت چھلگوزہ کھانا شروع کر دے تو وہ چند دنوں میں جوان نظر آنے لگیں گی ناک میں کیورہ چلا جائے تو آپ ارکے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو کیورہ نکل جائے گا بڑھاپے کو دور بگانے کے لیے روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں بڑھاپا دور چلا جائے گا صبح کے وقت ناشتے کے بعد علاچی میوں میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا بیر کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے جلد کو ہمیشہ ترہ تازہ اور چمکدار رکھنے کے لیے دہی کھانا مت چھوڑیں صبح سو کر اٹھنے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اگر زندگی بھر جوان اور تندرد سے اینا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد تین حدد کالی مرشکی دانیں کھالیا کرو زیادہ چھنڈا پانی دل کی نسے کمزور کرتا ہے جو دل کے دورے کا سبق بنتی ہے دوپہر کے وقت پیاس کا استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کو لکوے کی بیماری نہیں ہوگی رات کے وقت دودھ کے استعمال سے کمر کے ہٹی کمزور اور ٹیری نہیں ہوتی گاجر کا مربع کھا لینے سے دل جوان رہتا ہے رات کے وقت روزانہ سلمہ لگانے کی عادت آپ کی آنکھوں کو کمزور ہونے نہیں دیکھی کھانے کے بعد بھی کچھ میٹھا کھا لینے سے زندگی بھر کبھی سانس کی نالی بند نہیں ہوگی پیدل چلتے وقت لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے گڑھ اور عملی والا شربت پیتے رہنے سے وزن میں کمی آتی ہے اگر حاملہ عورت کے لے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دہی کے اندر ایک جمش شہر ڈال کر چہرے پر لگاؤ جل صاف اور نکھر جائے گی صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اگر بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چمبیلی کا پھول سونے سے بلغم ختم ہو جائے گی ناریل کا پانی رنگ کو ساف کرتا ہے اور داگ دبوں کو دور کرتا ہے جو عردیں زیادہ دیر تک بیٹھی رہتی ہیں ان کو قبض اور بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کو عملی کھانے سے بچائیں ورنہ ان کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور وہ جلدی بھالک ہو جائیں گے غصے کو کھانے سے انسان گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے سردد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پر محسوس ہو تو پدینے کے پتے پانی میں پکا لیں اور اس کو چھان کر پی جائیں آپ کی طبیعت بہترین ہو جائے گی اگر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے یہ چیزیں کھا لیا کرو لیمون کھیرے اور بندگو بھی کے پتے شیطود کا رس پینے سے بلغم ہتم ہوتی ہے حافظہ زبردست کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور بادام کو پیس لیں اور نہار مو کھا لیں آپ کا حافظہ دن بہ دن تیز ہوتا جائے گا چہرے پر دانیں نکلتے ہوں تو چہرے کو گھیلا کر کے پھٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر دیس منٹ تک رکھ رہے دانیں بہت جلد فتم ہو جائیں گے چیل لوگوں کو الرڈجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بلکل نہ کریں اس سے آپ کی الرڈجی اور زیادہ بھٹ جائے گی اس موسم میں کچھ لسی کا استعمال انسان کی مہدے کو تندرست رکھتا ہے زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے چین لوگوں کو کبز کا مسئلہ ہوں وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں نہار مو روزانہ نیم گرم پانی پیلو آپ کا مہدہ ہمیشہ تندرست رہے گا اگر ہمیشہ کے لئے شگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو مہد کی تیز عبیت کا مسئلہ ہوں تو دہی کا استعمال بغیر چینے کے روزانہ کریں سونف والا دودھ پیو رنگ گھورا ہوگا رات کو زیادہ چاونوں کا استعمال ترک کر دیں آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں آپ کا شکریہ گیا موسیقی